بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولینڈ کے ورک ویزا کے حوالے سے ویسے تو پولینڈ کے اندر اور کٹیگریز موجود ہیں جیسے ٹوریسٹ ویزا ہوتا ہے ٹرانسٹ ویزا ہوتا ہے وزیڈ ویزا ہوتا ہے بزنس ویزا ہوتا ہے فری لانسنگ ویزا ہوتا ہے انٹرپنور ویزا ہوتا ہے اے کٹیگری ہے سی کٹیگری ہے ڈی کٹیگری ہے بہت سارے ویزے ہیں اور آنے والے ویڈیوز میں ہم اسے کبر بھی کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ہی ہم پولینڈ کے اوپر آیا کریں گے بات کیا کریں گے لیکن آج ہمارا ڈیو ٹاپک ہے وہ صرف اور صرف ایک کٹیگری کے اوپر ہے جہاں ہم بات کریں گے سکل ٹریڈ ورکر کے حوالے سے ہمارا تعلق صرف اس سے رہے گا اور یہاں پر آپ سوالیں کر سکتے ہیں کہ ہم پولینڈ کے اوپر ورک ویزے کو بات کر کیوں رہے ہیں تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولینڈ ان چند ممالک میں سے آتا ہے پاکستان کے لیے یورپ کو لے کر جو ہم کو اپنے جرنل ورکر منگوانے کے لیے بقاعدہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے ہمیں وہ ڈیمانڈ دے سکتا ہے اور ایزا اورزیس کمپنی ہم ان سے بات کر کے ہم یہاں پاکستان سے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں یعنی کہ یہ ان ملکوں میں آتا ہے جس میں پولینڈ آتا ہے نام اس کا آپ سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں مالٹا کا نام آتا ہے مالٹا میں ہم کام کر سکتے ہیں اور پرتکال کا آتا ہے آنے والے ٹائم میں پاکستان اس لسٹ کو بڑھانا چاہتا ہے اور ہماری کوشش ہے یعنی کہ ایزا ٹیم آف اوورسیس کمپنیز ہم لوگ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ کانٹریکٹ لے کر آئیں ایزا ٹیم میں پورے پاکستان کے بات کر رہا ہوں جہاں پر بھی اوورسیس کام کر رہا ہے وی آر ورکنگ ہارٹ وی آر ورکنگ ہارٹ کہ ہم آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کریں یورپ کی طرف اس میں اگر مالٹا آگیا ہے اگر پرتکال ہے اگر پولینڈ ہے تو نوٹ بیڈ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آگے جائیں اور اس کے لیے ہماری جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں ہمارا اس میں زور یہی رہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کوئی آپ کی اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کیوری ہوتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا سہارا لیجئے انڈسٹینڈ کیجئے باری باتوں کو تسلیح سے بات کرتا ہوں آپ سے تو اس کو لیجئے گا اور سکرین پر پروف دیتا ہوں اور اگر آپ کو اس کے اندر کسی بھی ویڈیو کے اندر کوئی بھی کیوری جو آپ کو میچ کرتی ہے آپ کی کام سے میچ کرتی ہے آپ کی کٹیگری سے میچ کرتی ہے تو آپ یہ جو نمبر نیچ چل رہے ہوتے ہیں سٹرپ کے اوپر یہاں آپ فون کر کے اپنے لیے اپوائنمنٹ بکروا سکتے ہیں اپنے لیے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں لیکن بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولینٹ کا کیا سین چل رہا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ ان کو بولیں مجھے یہ کام ہے اور یہ مجھے کام کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے جو آپ کا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو بات مقصر کر کے ختم کریں تاکہ اور لوگوں کو موقع ملے یہاں پر جو تعداد ہے ورڈ سپ کی وہ ہزاروں میں ہے پرڈے یہاں جو کال کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سٹاف جو ہے وہ ہارڈ ورک کر رہا ہے کہ آپ کو ریپلائے کر سکیں آپ کے جو بھی ایکسٹرا سوالات ہوتے ہیں ان سے میں نے کہہ دیا ہے کیونکہ وہ جو انویسٹیکیشن ہوتی ہے کہ آپ اصلی ہیں نقلی ہیں یہ وہ تو میں نے کہا کہ آپ کال ڈراؤپ کر دیا کریں کیونکہ اوروں کو موقع پر نہیں ملتا ہم اس میں انوال ہو جاتے ہیں کہ آپ پروف مانگ رہے ہیں تمام چیزیں آپ نے اب تک کتنا کام کیا ہے وہ دکھائیں تمام چیزیں آپ آٹھ سال ہو چکے ہیں اب ان باتوں کو یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ بھی آفس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جن لوگ بھی لینڈ لائن نمبرز دیے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں کرنا کچھ غلط کام تب ہی تو آفس ہے تب ہی تو تمام چیزیں لوکیشنز ہیں تب ہی تو نشانی ہے تب ہی تو لائسنس ہیں اور ایڈر بیس جن لوگ کی آپ بات تصور کرتے ہیں دماغ میں تو ان لوگوں کے کہاں آفسز ہوتے ہیں وہ تو کوئی نام بھی نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک بندہ ہوتا ہے جو آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کو بولتا ہے ٹھیک ہے جی ہو جائے گا پولینڈ کے حوالے سے ہم بات کیوں کر رہے ہیں میں دوبارہ اس بات پر آ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہوا ایسا کیا ہے کہ اس کو دوبارہ موضوع بحث بنایا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر جب یہ یورپی یونین میں شامل ہوتا ہے تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ تقریباً پچیس تیس لاکھ لوگ یہاں سے جوب کے غر سے نکل جاتے ہیں پولش جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں کہیں چلے جاتے ہیں جرمنی ان کا آئیڈیل تھا آگی پیچھے فرانس پر سب نکل گئے اب جب یہاں وہاں وہ گئے تو وہ گئے کیوں سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ تو لوکل تھے وہ تو پولینڈ میں تھے دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے جو آپ کام کر رہے ہیں مان لیجئے کہ آپ کوئی بھی کام مان لیجئے ایک پلمبر ہے اس پلمبر کی سیلری اگر پورتگال کے اندر چھے سو یورو ہو فر ایکزامپل اور اس کو وہی کام کرنے کے اگر پندرہ سو یورو مل جائیں تو وہ چھے سو میں کیوں کرے گا سوال سمپل سا ہے اس چکر میں آکے ہر پولش کو یہ پتا تھا کہ میں اگر چلا جاؤں آگے تو مجھے یہ ڈبل سے بھی ڈبل مل سکتے ہیں تین سیلریہ مل سکتے ہیں ایک مہینے میں تو وہ لوگ کیوں ویٹ کریں گے اور انہوں نے بھکل صحیح فیصلے کی ہے لیکن جیسے ہی پولش لوکلز نکلے ہیں وہاں پر کیا ہوا اپرچنیٹی کریٹ ہوتی ہے جب اپرچنیٹی کریٹ ہوتی ہے تو ہم ایک راستہ چاہیے گیٹوے چاہیے پولینڈ اس کے لیے بہترین ہے دنیا کے لیے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے بنگلدش کے لیے نپال کے لیے بھٹان کے لیے کیونکہ یہ اس کمپیٹو آپ کے ملک سے بہتر سیلری دے رہا ہے لیکن سیلری کی امید کیا رکھیں گے آپ لوگ اگر کوئی اپلائے کریں خود اپلائے کریں یا کیسے بھی اپلائے کریں سیلری کی امید کر رکھیں گے آپ لوگ چھے سو یورو سے لے کر نو سو یورو کی بیش اپنی امید رکھیں آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پندرہ سو ملنے والے ہیں دوہزار ملنے والے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ایک بڑی چیز ہونے والی ہے تو اس کو چھوڑ دیں یہاں پر آپ دماغ میں رکھیں کہ آپ کو چھے سو ساتھ سو آٹھ سو نو سو بلکہ میں کہتا ہوں وہ منمم پہ ہی بڑا رہے ہیں اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کو چھے سو پہ ہی آپ سوچیں اگر آٹھ سو مل جائیں ساتھ سو مل جائیں تو خوش ہو جائیں لیکن اگر ساتھ چھے سو ملتے ہیں تو آپ کو کم بسم دکھ نہیں ہوگا کہ یار میں نے تو سوچا تھا نو سو مل جائیں گے انہوں نے کہا بھی تھا مگر چھے سو مل رہے ہیں اب اگر خود آپ اپلائے کر رہے ہیں تو میں آپ کو آج راستے دے دوں گا لنک دے دوں گا اور اگر آپ خود خود اپلائے کر رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کی help لے سکتے ہیں جو پہلے سے پولینڈ میں ہیں کسی relative کی help لے سکتے ہیں کسی بھی دوست کی help لے سکتے ہیں جو آپ کو help out کر دے گا اب اگر آپ کہتے ہیں میں نے company سے بات کرنی آپ company سے بات کر سکتے ہیں مگر مزاج کیا ہے میں آپ کو practical بتاؤں مزاج یہ ہے کہ وہاں پر companies جو ہیں وہ comparatively مزاجن بہت کم deal کرتی ہیں direct کسی ایک آدمی سے بات کرتے ہوئے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ polish زبان زیادہ بولتے ہیں انگلش بہت ہی کم بولتے ہیں اگر آپ کا کام ان کا کام ہو تو انگلش بول لیں گے اپنا کام ہوگا تو انگلش نہیں بول لیں گے تو اگر آپ اسے جوب مانگنے جاؤ گے تو وہ اپنی polish میں شروع ہو جائے گا وہ اڑا معاملہ ہے لیکن اگر آپ client ہو آپ ان کے حاک ہو تو پھر وہ انگلش شروع کر دیں گے یہ اتھوڑا سا معاملہ ہے لیکن لوگ اچھے polish کے لوگ اچھے اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہ رہنے میں مزا آئے گا یہ بات ہے اب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کون جائے تو جو میرے سامنے جو list ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں سکرین کے اوپر یہ ہے جی skill trade workers میں اگر آپ driver ہیں engineer ہیں آپ helper ہیں mechanic operator ہیں machine operator ہیں اگر آپ اپنا technician ہیں آپ hospitality میں ہیں آپ hoteling میں کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ security guard ہیں آپ waiter ہیں آپ construction کام کرتے ہیں delivery boy کرتے ہیں delivery boy جو چیزیں hotel میں اور اگر آپ IT کے profession سے ہیں یا آپ mechanic ہیں آپ کوئی بھی hospital کے مطابق کام کرتے ہیں آپ help out کرتے ہیں guard guardians کیا کہتے ہیں اس کو guide کرتے ہیں لوگوں کو help کرتے ہیں لے جانے میں تو اس طریقے سے آپ اگر یہ مختلف کام کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے ایک اچھے hoteling کے حساب سے room boy ہو گیا cleaner ہو گیا یا جو چیزیں بھی ہوتی kitchen کے اندر cook ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر قابل قبول ہیں کہ آپ ان کو apply کر سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ دوست دوست نہیں ہے آپ نے کہا رشدار رشدار نہیں ہے تو پھر آپ نے کہا کہ جی میں company بات proper نہیں کرتی ہے 40% بات کرتی ہے 60% نہیں کرتی ہے میں experience اس پر بتا رہا ہوں انہوں نے تو بنا نہیں کیا انہوں نے کہا apply کرو ٹھیک ہے آپ کو میں سائٹ دے رہا ہوں سائٹ نوٹ کر لیجئے linkin ہے linkin پر apply کیجئے glass door پر apply کیجئے یا آپ دوسری آخری website آ رہی ہے اس کا میں spelling کر دیتا ہوں pracuj.pl اس پر apply کر لیجئے اور آپ اس کے علاوہ دس اور options موجود ہیں جس میں آپ apply کر سکتے ہیں اس میں indeed پر apply کر لیجئے تو آپ کر سکتے ہیں اور فیس بکو بھی کر سکتے ہیں لیکن چیک کر کے یعنی کہ جہاں مرضی چیک کریں چیک کر کے آپ چیک کریں کیسے آپ کو کل offer letter کی بات آتی ہے آپ offer letter حاصل کر لیجئے دیکھئے اس کو آپ کو کہتا ہے یہ offer letter ہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ فیک کام تو نہیں کرو گے تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں بولے گا کہ ہم فیک کام کریں گے نہیں کریں گے اور یہ سوال آپ کا فضول ہے مطلب یہ nonsense ہے آپ کسی کو پوچھو کہ آپ کام کرو گے تو فیک تو نہیں کرو گے آپ کا اچھی خاصی meeting خراب ہو جاتی ہے کیونکہ سامنے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ تیار نہیں ہوتا یہ گھنڈ الفاظ سننے کے لئے لیکن جب آپ ایسی بات کر دیتے ہو تو انوائرمنٹ جو شام کو بات کریں گے کیسے بھی آئے آپ اس کے اوپر دیکھئے گا اس پر کمپنی کا ایمیل بھی ہوگا نام بھی ہوگا ایڈریس بھی ہوگا گھما دو فون کرو بولو میرے نام امیر ہے میرے نام کامران ہے میرے شاہد ہے میرے جو بھی ہے ڈال دو اور بولو کہ میرے پاس آیا ہوا ہے وہ بولے گا ایمیل کرو ایمیل کر دو اس کو بولی یہ میرے پاس آیا چک کرو اس کو وہ پتا دے گا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی بات سیمپل سی بات ہے اپنے کنسلٹنٹ کو مت گالی دیں کیونکہ یہ گالی ہے اگر آپ کنسلٹنٹ فیلڈ میں کسی گالی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اتنی بڑی گالی ہے جو محنت سے کام کر رہا ہے اس کو آپ نے اٹھا کے کیا بول دیا آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ سینس استعمال کریں تو آپ اس کو کچھ رابطہ کر لو بہت طریقی ہیں ویریفیگیشن کے پھر بھی دل نہیں مانے تو چھوڑ دو مگر کسی کو برا نہیں کہیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا لیکن اگر آپ اس کو یہ الفاظ کہو گے تو پھر زائر سی بات ہے کہ وہ آپ کا کام کرنے میں چھوڑ چکا مل رہی ہو تو وہاں پر ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جس طرح ہماری کمپنی ہے وی آر اوورسیس کمپنی ہماری دو لائسنس ہے ٹریویل اوورسیس کمپنی مین الہبیر اوورسیس سرویس فائیو اوورسیس پرائیویشن پرائیویٹ لیمیٹی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اوورسیس کمپنی جو ہے وہ لوگوں کو بھاہر بھیجتی ہے لیکن جس طرح آپ کرنا ہے ریکروٹمنٹ ایجنس تو ان کمپنی اپنے جانی ہے نیٹ کے اوپر جانی جانی اور ان کمپنی سے نکال کر اپنی جو بھی اپنی جاوب ہے ایک پروپر کور لیٹر بنائیں لیکن جو جاوب سواب پر نکل رہی ہے نا وہاں پر دیکھیں کی پوئنٹ کی پوئنٹ ہو جنہیں ان کو اپنے کور لیٹر میں اپنے سی وی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھیں تو بولیں یہ آدمی کام کا ہے مکس نہ ہو تین سال ٹیچر تھا دو سال مکانک تھا پانچ سال پلمبر تھا اور پھر اس کا ویزا بھی باز ویزا کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ ہوتے مینجر ہو ویزا لکھا ہوتا مکانک کا ٹھیک ہے نا وہ جو کرتے ہیں پر سوژرب والے کتر والے امان والے بہرین والے یہ کام بھی تو کرتے ہیں ویزا کچھ کر لیں گے تو ان کی سرویس فیس ہوتی ہے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں اس کمپنی کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ نے پلائی کیا جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا میں کوئی کونٹرک نہیں دے رہا 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 تو جب آپ ان سے رابطہ کر لیں گے تو ہماری سو یورو پچاس یورو بیس یورو دس یورو فری نہیں کرتا کوئی بھی تو وہاں جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ نے ان سے آفر اٹر لے کر ان کی ویب سائٹ سے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر یہ ہے چیک لسٹ اس چیک لسٹ اپنے پاس لگائیے گا یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں آپ پاس تمام چیزیں یا ایکسپیرینس ریٹر ہے بے فارم ہے ایف آر سی یہ تمام چیز آپ کے بس ہوتی ہی ہیں وہ تمام لگائیے گا اور اپوائنمنٹ کیجئے گا وی ایف ایس کے اندر اپوائنمنٹ کیجئے گا اور اپنی فیس بھریے گا اپنا بائیومیٹر کروائیے گا اپنی کال آتی ہے وی ایف ایس سے آپ سن لیجئے اور آپ آجائیے اپنا پاسپورٹ ٹک کر لیں پاسپورٹ اس کے بعد لکھا ہوگا ہدایت نامہ ہوگا آپ کے پاس لیٹر ہوگا ورک ویزہ سب لکھا ہوگا ورک ویزہ اپلائے وہی پہ ہوتا ہے پولینڈ کے اندر ہوتا ہے یہاں سے تیمپریری ویزہ بلاتے ہیں ورک ویزہ ہی ہوتا ہے لیکن تین مہینے کا تیمپریری ویزہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ جائیں گے تو آپ ورک ویزہ شفٹ کر کر دیتے ہیں پورے دنیا ایسی ہوتا ہے پورے دنیا میں کرواتے ہیں اس ملک کے اندر باقی جو اس کے پروسیس ہوتے ہیں ٹکٹ ہوگا پروٹیکٹر ہوگا گورمنٹ کے سامنے اپنے حاضری دینی ہے بتانے کیجئے میں پریشر بنی جا رہا میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں ٹھیک نا آپ کا میڈیکل ہوگا تمام چیز ہوگی کوئی بیماری اگر ایسی ہو تو پہلے چکر آلو اگر کوئی بیماری ایسی ہے اپریٹس سی ہے یا آڑی تیڑی بیماری ہے دمئے کا مریض ہو کچھ بھی ایسا کچھ ہے خدا نہ خواستہ تو بھائی پھر اپلائے نہیں کرنا فضائے ہو جائے گا مسئلہ اگلی وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ